ماری مانگیں جبوں ہماری مانگیں ماری مانگیں ہر کرو جبو سوبہ جو ہے وہاں پاور کرایسیس ہے آپ کھود دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ سے امرجنسی سرفسیس ہاسپٹل کی ڈاؤن ہے جو ہماری یہ ہیلت پی اچی کا جو سسٹم ہے سارا کولیپسڈ ہے لوگوں کو گھروں میں پانی نہیں آ رہا تو اس چیز کو لیتے ہوئے کیونکہ یہ سارے ایشیوز پبلک کے ساتھ انوالوڈ ہیں پبلک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہم پبلک کا حصہ ہیں اور ان ایشیوز کو لے کر کے ہم آج گورنمنٹ کو جے چتابنی دینا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو مجبور مت کریے کہ لوگ سڑکوں پہ آ جائیں آج ہم نے پہلا پر درشن شروع کیا ہے آج ہم روڈ پر نکلے ہیں اور آنے والے دلوں میں اگر شام تک یہ ساری جو سارے جو ایشیوز ہیں بارٹر جو ہمارا کرائیسیز ہے اسینچل سرپسیز جو ہیں یہ ریسٹور نہیں ہو گئی ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچے گا ہم پورے جمہو صوبے کے اندر ایک ایجیٹیشن جو ہے یہ مبلائیز کر دیں گے اور میں اپیل کرتا ہوں جمہو صوبے کی عوام سے کہ سبھی لوگ آج پورا دن جو ہے یہ ہرطال کر کے ہرطال کریں اور اپنا گصہ جو ہے ایڈویسٹریشن کو بتائیں کیونکہ لوگ تنگ ہیں فارمرز تنگ ہیں انیمپلائیڈ یو تنگ ہیں لیبر تنگ ہیں مقلا سائبان تنگ ہیں آپ دیکھئے ہم نے بہت بار گورنمنٹ کے نوٹس میں یہ بات لائی ہے کہ یہاں ایک ملٹی سٹوری کمپلیکس بنائی ہے ہمارے کوڈ پرنسیز کے اندر جس میں ارجیسٹریشن ورک شیفٹ ہو جس میں سینٹرل ایڈنسیٹیو ٹربیونل جو ہے یہ شیفٹ ہو جس میں ڈیٹ ریکوبری ٹربیونل بنے جس میں ہماری کوئی بھی کوٹ جو ہے باہر جو جا رہی ہے کوئی بھی کوٹ باہر نہیں جائے ساری کوٹ جو ہے اس کوٹ پرنسیز کے اندر رہے کنزیومر فورمز جو ہے آج کی ڈیٹ میں نان فنکشنل ہیں پچھلے دو سال سے زیادہ پیرٹ سے سٹیٹ کمیشن ہمارا جو ہے وہ نان فنکشنل ہے آپ کوئی بھی کمیشن کی بات کریے انسٹیوشن ہماری ٹوٹلی تباہ ہو گئی جمہو صوبے کے کسان تباہ ہو گئے جمہو صوبے کا یوت تباہ ہو گیا ہر کوئی آدمی آپ دیکھئے جہاں پہ اپنی اپنی جگہ پہ اپنے گریوینسیز پروجیکٹ کر رہا ہے اور ہم سب ہی لوگوں کو یونائٹ کریں گے اور آپ کے درو ہم یہ اپیل کرتے ہیں جمہو کی عوام سے کی کٹھے ہو جائیے اور یہ تانہ شاہ جو گورنمنٹ ہے اس کے خلاف اپنی جنگ جو ہے اس کو جاری رکھیے